اگر کسی عدد کی قوت صفر ہو تو اس کا جواب کیا ہوگا ہم اس کو سمجھنے کے لیے فرد کرتے ہیں کہ ایک ہی قوت ایم ہے تقسیم ایک ہی قوت ایم ہے ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے جواب میں آئے گا ایک یا اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی قوت ایم تقسیم تھا ہم نے اس سے پہلے جو سیکھے اگر تقسیم ہے تو قوت نمائی آدات میں قوتوں کی تفریق ہوں گی ایک ہی قوت ایم ایم میں سے ایم چلا گیا ایک ہی قوت صفر بچی اب ایک ہی قوت صفر یہاں ہم نے دیکھے کہ اس کا جواب کیا آیا ایک اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی عدد کی قوت اگر صفر ہو تو اس کا جواب ایک آتا ہے فرد کیجئے کہ پچیس کی قوت صفر ہے اس کا جواب ایک آئے گا ایک ہزار کی قوت صفر ہے تو اس کا جواب بھی ایک آئے گا اب ہم اور ایک دوسری بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی عدد کی قوت منفی ہو جیسے مثال کے طور پر ایکی قوت منفی ایم ہو تو اس کا جواب کیا آئے گا اب اگر اس کو حل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہی قوت منفی ایم برابر ہم اس کو ایک ہی قوت منفی ایم ضرب ایک کرتے ہیں کیونکہ کسی بیدت کو ایک سے ضرب کرنے پر اس کے قیمت نہیں بدلتی اب اس کو آگے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے مثال میں دیکھا کہ اگر ہم نے اے کی قوت منفی ایم ضرب اے کو اے کی قوت ایم بٹے اے کی قوت ایم لکھ دیا ہے تو یہ تو جواب یہ کی آئیں گا اب اس کو حال کریں گے اے کی قوت منفی ایم دونوں قوت نمائے عدد یقصہ ہیں اس لئے ان کی ضرب ہو تو قوتوں کی جمع ہوں گی بٹے اے کی قوت ایم اب اے جمع سے ایم تفریق ختم ہو گیا یہاں پر کیا بچا اے کی قوت صفر بٹے اے کی قوت ایم اب ہم نے دیکھے تھے کہ اے کی قوت صفر یعنی ایک تو اس طرح سے ہم آگے دیکھیں کہ ایک بٹا اے کی قوت ایم اب آپ یہاں اور کیجئے ہمارا جواب جو آیا اے کی قوت ایم اب یہاں سے آپ دیکھئے کہ جو ہمارا جواب آیا کہ کوئی بھی عدد اگر منفی قوت رکھتا ہو تو وہ مذبت میں جاتے وقت بٹے میں چلا جائے گا ایک کے دوسری مثال اس طرح سے اب آپ میں اس طرح سے کہوں ساتھ کی قوت منفی تین اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بٹا ساتھ کی قوت تین نو قوت منفی دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بٹا نو کی قوت دو اس طرح سے اس کی بنا پر اگر ایسا قوت نوائی عدد ہو کہ جس کا قاعدہ بٹے میں ہو مثال کے طور پر دو بٹا تین اس کی قوت منفی میں ہو ایسی صورت میں اس کا جو جواب آئے گا وہ تین بٹا دو آئے گا کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ضربی محقوس ہے ہم نے دیکھے تھے کہ ایک کی قوت منفی ایم یعنی ایک کی قوت ایک بٹا ایم جب یہ اس کے ضربی محقوس ہے تو یہ بھی عدد ایک دوسرے کے ضربی محقوس ہوگے یعنی اس کا جواب اس طرح سے آئے گا اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے